ایک دفعہ کا ذکر ہے سلسی وادی کی بات تھی جو نہایت ہی دلکش اور خوبصورت تھی یہاں پر تھنڈی تھنڈی اور دلکش ہوایاں چلا کرتی تھی یہاں پر پریہ بھی رہا کرتی تھی اور بندر بھی رہا کرتے تھے اور پریوں کی بندروں سے اچھی دوستی تھی بندر کچھ غلط حرکت کرتے تو پریہ انہیں سمجھاتی کیونکہ بندر تھوڑے سے بدماش تھے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے تھے وہ اپنی عادت سے مجبور تھے جب لوگ یہاں پر سیر کرنے آتے تو لوگوں کو پریشان کرتے ان کی چیزیں چھڑتے انہیں تنگ کرتے انہیں ٹیز کرتے ان کی چیزیں چھوڑی کر کے بھاگ جاتے ان کے سمان میں چھیڑ کھانی کیا کرتے بندروں کی اپنی عادت ہوتی ہے ان کو چیزیں بہت اچھی لگتی تھی وہ ان کے سمان میں اچھے اکھانی کیا کرتے تھے سارے کی سارے بندروں کے رنگ سفید تھے وہ سارے سفید رنگ کے بندر تھے وہ سارے چوری کرتے تھے پھر ایک دن بری نے انہیں سمجھایا کہ ایسا نہیں کیا کرو ورنہ میں تمہیں پھول میں بدل دوں گی بندر نے منع کر دیا مگر بندر کے منع کرنے کے باوجود پری نے اس کے ہاتھ میں پھول پکڑا دیا بندر اس بات سے انجان تھا کہ اب وہ ایک پھول میں بدل جائے گا پری نے اس کے ہاتھ میں پھول پکڑایا بندر نے پھول پکڑ لیا پری نے اس کا ہاتھ اوپر کیا اور اسے ایک پھول میں بدل دیا اور تب سے وہ اس وادی میں پھول بنے بھرتے ہیں اور لوگ انہیں یہاں پر دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں اب وہ بندر پھول بن کر لوگوں کے صرف چہرے دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے بندروں کو اپنے کی ایک ہزا مل گئی آپ لوگوں کو کہانی اچھی لگی تو سبسکرائب کر دیجئے تو سبسکرائب کر دیجئے